مسلم لگ نون کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے جب سے میاں صاحب واپس آئے ہیں خود میاں صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنی بھی زیادتیاں ہوئیں اس کا انہوں نے معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپورٹ کر دیا پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ میاں صاحب پرانی باتوں کے جو گلے شکویں ہیں یا جو کچھ ان کے دل میں اس کا اظہار کر رہے ہیں جیسا کہ یہ سیال کوٹ ٹیمپ ایف کامرس میں ان کی جو باتیں تو اسے بقاعدہ ظاہر ہو رہا تھا تاثر میرا تھا اسے مجھے کیوں نکالا ابھی بھی ان کے ذہن میں ہے یہ بات کیا کہیں گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بالکل جو محمد واج شریف صاحب باتیں کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ان زیادتیوں کا تذکرہ کرنا تو کوئی غلط بات نہیں ہے وہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اگر ہم نے ایک دفعہ پھر سے پاکستان کو معاشی ترقی کی راہ کے اوپر گامزن کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان غلطیوں کا ذکر بھی کریں اور ان غلطیوں کا ازالہ بھی کریں اور تاکہ ہمارا ملک پھر دوبارہ اس نظام کی لپیٹ میں نہ آ جائے جس طرح سے کہ میاں صاحب نے ذکر کیا کہ جب ان کی حکومت تھی تو انہوں نے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کیا سنگل ڈیجٹ میں فور پرسنٹ تک وہ مہنگائی کی ریشو لے کر آئے تھے پھر اس کے ساتھ سی پیٹ جیسے پروجیکٹ آئے ضربِ عزق جیسا آپ نے دیکھا کہ وہ جو دہشتگردی تھی وہ مطلب ہے اس کا کلہ کما کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چینوں کا تذکرہ کرنا اور پھر جس طرح سے آئی ٹی ایس سسٹم کے ذریعے یا جس طرح سے جھوٹے مقدمات بنا کے پھر جس طرح سے ہماری پارٹی سے لوگوں کو توڑ کے پی ٹی آئی کی ٹکٹیں دلوا کے جس طرح سے اس ملک کی معیشت کو تحس نیس کیا گیا جس طرح سے اے وہ مطلب ہے کہ ایک چیئرمن پی ٹی آئی کا پروجیکٹ ایک لانچ کیا گیا اور ان کو مسلط کیا گیا پھر جس طرح سے کرپشن کے ذریعے انہوں نے ملک کو لوٹا اور جس طرح سے ملک میں سیاسی انتشار کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور حتیٰ کے واقعات بڑھتے بڑھتے نو میں ہی جیسے واقعات ہو گئے کہ پاکستان میں مطلب ہے کہ جو ہمارے ملک کے دشمن ہیں جو دہشتگرد ہیں وہ بھی اس قسم کے شاید واقعات نہیں کر پائے جو کہ انہوں نے مطلب ہے کہ یہ ایک سیاسی پائیٹی کا لبادہ اور کے تو میں تمہتا ہوں کہ ان چیزوں کا تذکرہ کرنا تو اچھی بات ہے ہمیں اپنے گربان میں جھنگنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے غلطیاں کہاں کہاں دیئے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے